شیخ الہند کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی شیخ الہند کے افکار آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے افکار تھے شیخ الہند کی سوانے کو کبھی آپ پڑھئے گا مولانا قاسم ناروتوی کے افکار کو اگر کسی شخص نے صحیح طور پر عملی جامع پہنانے کی کوشش کی تھی تو وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی شخصیت تھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا مولانا مناظر حسن گلانی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے دارلوم دیوبند میں پیت ایام اس میں شیخ الہند کا یہ جملہ لکھا ہے شیخ الہند فرماتے ہیں شاید کہ تم نے دیوبند کو ایک مدرسہ سمجھ لیا ہے شاید کہ تم نے دیوبند کو صرف درس و تدریس تک بند کر دیا ہے یاد رکھو دارلوم دیوبند وہ مدرسے کا نام نہیں ہے وہ ایک صرف تعلیم و تدریس کا نام نہیں ہے دارلوم دیوبند ایک گہری کا نام ہے تارلوم تیوبن ایک جتو جوت کا نام ہے وہ اسلام کا عادلانہ نظام وہ خلافت کا نظام جو حضور کے بعد قائم ہوا تھا کبھی خلافت راشتہ کی صورت میں جب انگریز نے پرے شغیر میں اپنے قدم جمائے تھے اس انگریز نے سب سے پہلے آ کر یہ کام کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ہزار سال سے زائد یہاں پر جو اسلامی حکومت قائم تھی جزبی احتوار سے یا پھولی احتوار سے لیکن انگریز نے ارز اسلام کے نظام کو تہو بالا کر کے یہاں پر تاغوتی نظام کو قائم کیا یہاں پر اپنی فیرونیت کو قائم کیا یہاں پر اپنی جابریت کو قائم کیا یہاں پر اپنی نمرودیت کو قائم کیا لیکن مولا قاسم لانوتری اٹھے تھے انگریز سے تکرانے کے لیے مولا قاسم لانوتری نے مدد سے اس کی بنیاد رکھ کر آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہاں کی عید عید انگریز سے تکرانے جائے گی دارلوم دیوبن ایک تحریک کا نام تھا شیخ الہن نے مولا قاسم نانوچوی کے ان افکار کو زندہ کر کے آپ نے خلافت کے نظام کو پھر سے قائم کرنے کی آپ نے جت و جہود کی آپ نے اصکار کیے آپ نے مالٹا کے جزیرے میں جا کر آپ نے جیل دیا تھی آپ کے شاگردوں میں مولا عبید اللہ سندھی جیسی شخصی کے تیار ہوئی